بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ٹرینڈز ہائی سکول کی کلاس 3 کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں جیسا کہ سٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں کلاس لیکچر میں ہم نے اپنے سبجیکٹ اسلامیات کو سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سٹارٹ کیا اور سفہ نمبر چھے کی پڑھائی کی جس میں ہم نے سبق نمبر دو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سٹارٹ کیا اور اس سبق کے متعلق میں نے آپ کو کچھ کنسپٹ دیا ہاپسو سٹوڈنٹس کے آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا جیسا کہ سٹوڈنٹس ہم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پاڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ پوری کائنات میں ہر ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں آتی ہیں جیسے سورج چاند ستارے ہوا پانی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس سبق میں سٹوڈنٹس ہم پھلوں کی بات کہہ رہے تھے کہ گرمیوں کا موسم تھا بزار میں ترہ ترہ کے پھل فروخت ہو رہے تھے ہمنا کو عام بہت پسند تھے ایک دن ہمنا کہ بابا اور ڈیر سارے عام لے کر آئے ہمنا نے انہیں دھویا اور تھنڈا کیا اور پھر سب گھر والے مل کر عام کھانے لگے عام بہت میٹھے اور مزیدار تھے سب گھر والوں نے عام کی بہت تاریف کی تو ہمنا کے بچان بولے تاریف تو اس کے لیے ہے جس نے ان پھلوں کو پیدا کیا ان پھلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں سو سٹوڈنٹس آج کل آپ بھی عام کا جو پھل پھل عام ہے یا آج کل آپ لوگ بکھا رہے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے سٹوڈنٹس ہم نے پڑھا کہ ہمنا کے ابا جان نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے سٹوڈنٹس اب ہم اپنے آج کے لیکچر کے کنسپٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کو لاس لیکچر میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے ہر طرح کے پودے اگائے اور ہرے برے کی کھیت پیدا کیے جن سے ہم تیہ بتیہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں اور خنجوروں کے شکفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو بوچ سے جھکے ہوتے ہیں نیز، انگور، زیتون اور انار کے باغار پیدا کیے جن سے پھل ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے پر ذرا غور تو کرو ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں کائنات کا حالق اور مالک اللہ ہے اس کی سوا کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ بارش برسائے پودے اگائے اور ان پودوں پر پھل اور پھول لگائے اس لیے سب طریفے اسی کے لیے ہیں جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا سو سٹوڈینٹس آپ اپنی پریویس کلاسز میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس پھول کائنات کا حالق اور مالک صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی کے پاس ہی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں پودے اگاتے ہیں اور ان پودوں پر پھالو اور پھول لگاتے ہیں اللہ تعالی کے سوا کوئی انسان یا کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے سب طریفے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے سو سٹوڈینٹس یہ تھی ہماری آج کی انڈسٹینڈنگ اور اس کے ساتھ ہمارے سبق نمبر دو اللہ تعالی کی نشانیوں کی پڑھائی مکمل ہوئی اور سو سٹوڈینٹس کہ آپ کو اللہ تعالی کی نشانیوں کے بارے میں اچھی سے سمجھ آگئی ہوگی آپ نے اپنے اردگیرد اللہ تعالی کی نشانیوں کو اگزارف کرنا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی ہر ایک نعمت سے نوازہ ہے ہم اللہ تعالی کا جتنا شکریہ ادا کریں کام ہے اس لئے سٹوڈینٹس آپ کو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت الحمدللہ کہنا چاہیے آئے سٹوڈینٹس اب ہم اپنے جائزے کا سوال نمبر ایک اپنی نوٹ بک کیوں پر کرتے ہیں آپ سب اپنی نوٹ بک کو اپن کریں اور پیج ریڈی کریں سٹوڈینٹس آپ نے اپنے سے پیج ریڈی کرنا ہے ڈیٹ مینچن کرنی ہے دن مینچن کرنا ہے جمعہ باپ اول سبق نمبر دو اللہ تعالی کی نشانیاں اس کا سوال نمبر ایک ہے اللہ تعالی کی کوئی سی پانچ نشانیاں بتائیں سٹوڈینٹس اللہ تعالی کی تو بے شمار نشانیاں ہیں لیکن ہم یہاں پہ کوئی سی پانچ لکھنی ہے تو آپ کوئی سی بھی پانچ نشانیاں بتا سکتے ہیں آئیں سٹوڈینٹس میں اپنا جواب سٹارٹ کرتی ہوں نمبر ون پہ ہے سورج آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈینٹس کوئی بھی نشانیاں اللہ تعالی کی لکھ سکتے ہیں نمبر دو پہ چاند نمبر تین پہ میں لکھوں گی پھل نمبر چار پہ میں لکھوں گی سٹوڈینٹس پانی اور نمبر پانچ پہ مٹی نمبر دو تین چار اور پانچ اللہ تعالی کی نشانیاں سٹوڈینٹس کون کون سے لکھی ہیں ہم نے سورج چاند پھل پانی مٹی جو آپ سٹوڈینٹس یہاں پہ پھول ہوا درست کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے جائزے کا سوال نمبر ایک اللہ تعالی کی کوئی سی پانچ نشانیاں بتائیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیا جس میں نمبر پان پہ ہم نے لکھا سورج نمبر ٹو پہ چاند نمبر تھری پہ پھل نمبر فور پہ پانی نمبر فائف پہ مٹی سٹوڈینٹس آپ نے یہ کام نیٹ اینڈ کلین انفورمیشن کے ساتھ اپنی نوٹ بک کے پہ لکھنا ہے آپ سب اپنا ہیار رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ